دو جناب سپیکر حادثے ایک دو ہوئے ہیں وہ ان کے بارے میں میں ذکر کر دوں ٹائم آپ کا بالکل نہیں لوں گا مغرب کی نماز ہے ہم ساروں نے پڑھنی ہے نمبر ایک جناب سپیکر یہاں پہ موسیٰ خیل بلوچستان میں مسافر بس پہ حملہ ہوا تھا تئیس مسافر جہاں باق شہید ہوئے ہیں جناب سپیکر اس چیز کو ہم نے کنڈم کرنے ہیں کہ لسانی بنیادوں پہ یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے اس چیز کو ہمیں سختی سے ہمیں اس کو کنڈم کرنا چاہیے اور اس کی روٹ کاؤزز پہ ہمیں جانا چاہیے بہت ضروری ہے دوسری چیز جناب سپیکر شمالی وزیرستان رزمک میں بھی دھماکہ ہوئے اس کو ہم نے کنڈم کرتے ہیں روٹ کاؤزز پہ جانا چاہیے یہ سب ہمارا ملک ہے اس کے بعد جناب سپیکر رحیم یار خان پہ جو پولیس کے اہلکاروں کی اوپر جو کچھے کے ڈھاکوں نے حملہ کیا اور ان کو شہید کیا اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان شہدہ کا دوسرا جہان کو لے گلزار کرے اور لوائنکین کو سبر دے پر ایک چیز روٹ کاؤزز پہ ہمیں جانا چاہیے جناب سپیکر یہاں پہ آپ کے توسط سے میں پوری پاکستان قوم کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں پنجاب پولیس اس وقت ایک الڈسپلنٹ فورس کیوں بنی وہاں پہ آپ نے ان نہتے کانسٹیبلز کو ان اہلکاروں کو بغیر کسی صحیح ویپنز کے بغیر ٹریننگ کے وہاں پہ آپ نے بھیج دیا ان کی ٹریننگ متاثر ہوئی کیوں کیونکہ وہ جتنے کے جتنے پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہل گئے تھے وہ یوسٹو ہو گئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں جائیں توڑ پھوڑ کریں پولیس گردی کریں وہ اپنی بیسک ڈیوٹی بھول گئے تھے اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور کسی نے یہاں مستعفی ہونے وہاں پہ جناب سپیکر جو آئی جی پولیس ہے ڈاکٹر عثمان وہ اور اس کا جو سینئر عمل ہے اس کو آپ سیک کریں اور اس کو اکاؤنٹیبلز ٹھہرائیں وہ لوگ ذمہ داران ہیں نہ کہ کسی کانسٹیبل یا ایسو چو کے گلے کے اوپر آپ یہ چیز پہلائیں آخری دو پوائنٹس میں پھر ختم کرتا ہوں عرباب عامر عیوب صاحب اس ہاؤس کے ایمینے ترنول کے جلسے پہ آئے تھے اپنے پیسفل ہمارے ساتھی جو یہاں پہ آئے تھے جلسہ جو ہے وہ پوسپون وزیر عاظم عمران خان صاحب نے اس ٹی کیا کیونکہ یہاں پہ ختم نبوت کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی تھی آٹھ سپٹیمبر کوئنو سی ہمارے پاس ہے انشاءاللہ و تعالی بڑے دھوم دھماکے سے ہم لوگ کریں گے اور بڑے دھوم دھام سے ہم لوگ یہاں پہ کریں گے جلسہ اسلام آباد میں عرباب عامر عیوب صاحب کو جناب سپیکر اسلام آباد پولیس نے ان کا پسٹل لائسنس پسٹل اٹھا کے اسے فائرنگ کر کے ان کے اوپر انہوں نے کیس ڈالنے کی کوشش کی ہے جس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں اور آخری بات جناب سپیکر آخری دو چیزیں آپ کے جناب سپیکر انٹیلیجنس ایجنسی سرگودہ میں یہاں پہ شفقت صاحب یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ایڈوکیٹ شفقت صاحب ان کے حلقے میں ہمارے انصاف سٹوڈنس فیڈریشن کے بچوں کو انٹیلیجنس ایجنسی والے ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو اٹھا کے باہر بٹھا رہے ہیں اور ان سے کہلوارے ہیں کہ جی ہم لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں وہی پرانی گھسی پی ٹی سکرپ جو آٹھ فیروری سے پہلے تھی وہ کر رہے آخری چیز مصطفیہ ایمپیکٹس کیس ایک سیٹل لائے میں کانوندان نہیں ہوں یہاں پہ میرے ساتھی کانوندان ہیں سیٹل کیس ہے سینیورٹی پہ چیف جسٹس لگنا چاہیے اس وقت حکومت کو اناؤنس کرنا چاہیے نیا چیف جسٹس اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیف جسٹس نے ہمارے دو ممبران قومی اسیملی چودری بلال جا صاحب کو اور رزوان پرازنون صاحب کو ڈی سیٹ کیا کئی لوگوں کے کہنے پہ حکومت کو ٹو تھرڈ مجورٹی دینے کے لیے ہم لوگ اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں قاضی فیض عیسیٰ کا نیا جو چیف جسٹس ہے وہ ایمیڈیٹ ہی ناؤنس کریں بہت شکریہ آپ نے